السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ حضرت ایک انسان ہے جو بجلی کی چوری کرتا ہے یعنی چوری سے جو ہے وہ بجلی چلاتا ہے تو جو انسان چوری سے بجلی چلاتا ہو کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انسان بجلی چوری کرتا ہو کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں جو انسان بجلی چوری کرتا ہو کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے دیکھیں غلط فہمی کا شکار ہیں لوگ کہ جو انسان بجلی چوری کرتا ہو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے کوئی انسان بجلی چوری کرتا ہے تو لوگ اسے تانہ دیتے ہیں کہ پہلے تم بجلی چوری کرنا بند کرو اس کے بعد نمازی بنو اس کے بعد نماز قبول ہوتی ہے تو دیکھئے مسئلہ آپ سمات کر لے کہ بجلی چوری کرنا ایک گناہ ہے اور جو انسان چوری کرتا ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کار دیا جائے یہ چوری کی سزا اسلام کے اندر مقرر ہے کہ چور کا ہاتھ کار دیا جائے اور چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو چوری کرنا ایک گناہ تو ہے لیکن اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے کہ اگر جو انسان چوری کرتا ہو تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے چوری کرنے کا گناہ جو ہے وہ اس کو ضرور ملے گا اور اس کی سزا اسے ضرور جو ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گی لیکن اگر وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی درست ہوگی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو چوری کرتے ہیں وہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو تانہ نہ دیا جائے کہ پہلے چوری کرنا بند کرو اس کے بعد نماز پڑھو نہیں نماز پڑھتے رہے ہو سکتا ہے کہ نماز کی برکت سے ہی اس کی یہ چوری قلت جو ہے وہ چھوٹ جائے اور وہ انسان اس گناہ سے بچ جائے تو چوری کرنا ایک گناہ ہے اس کی الگ سزا مقرر ہے وہ سزا اس کو ملے گی دنیا میں نہ سہی تو آخرت میں اس کی سزا اسے ضرور ملے گی لیکن اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے نماز عبادت ہے انسان پر فرض ہے اگر وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ